اسلام علیکم جسٹ ڈریک ڈڈڈ 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 اور کوپی پیسٹ کے ساتھ میں آج آپ لوگوں کو 2D اینیمیشن بنانا سکھاؤں گا امپلیمنٹ کرنا سکھاؤں گا اس کے کمپلیٹ ویڈیو کریئٹ کرنا سکھاؤں گا اور سب سے جو بڑھ کے یہ بات ہے کہ اس کے اندر جتنے ٹولز یوز ہوں گے وہ لائف ٹائم کے لیے بلکل فری ہیں میں ڈیلی بیسز کے اوپر لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں کوئی فلانا اے آئی ٹول لے آتا ہے کوئی فلانا اے آئی ٹول لے آتا ہے شروع میں تھامنیل پہ لکھے ہوتے ہیں فری 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 اور جب ویڈیو کے اندر جاتے ہیں تو بھائی پتہ چلتا ہے انٹ پہ جا کے کہتے ہیں جی یہ پی ٹول ہے میرا پرومو کورٹ یوز کرو تو سستہ مل جائے گا ٹھیک ہے یا اپلیئیڈ مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے دس پندرہ منٹ کی ویڈیو بنا کے چونہ لگا کے خلی ولی لیکن جو میں آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹول جیوز کروں گا لائف ٹائم کے لیے بلکل فری ٹول ہوں گے اور فری آپ اس کو یوز کریں گے اور لائف ٹائم کے لیے آپ لوگوں نے ٹوڈی اینیمیشنز بنانی ہے جسٹ کوپی پیسڈ ڈریکن ڈڈروپ والا کام ہے یقین کریں اور اس کا پوٹنشل آپ جا کے دیکھ لیں تو کیڈز کے کونٹینٹ کے اوپر بے تہاشا آڈینس ہے اور اگر آپ لوگوں کا کونٹینٹ انگلیش میں ہوتا ہے تو پھر تو پریمیم کنٹری سے آپ لوگوں کو آڈینس ملتی رہے گی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم انگلیش میں ہی بنانا سیکھیں گے اور بلکل فری میں ٹوڈی اینیمیشن انشاءاللہ آج ہم کارٹونز بنانا سیکھیں گے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں ہے شاید کہ اے آئی کونٹینٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا تھوڑی سی ہلکی سی بھی کریٹیوٹی 0.01% ہو تو وہ مونٹائز ہو جاتا ہے تو جو ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں تو ہے ہی ساری کریٹیوٹی اور کس طریقے سے ہے یقین کریں کہ آپ لوگوں کو سکھاتے ہوئے شاید مجھے 10-15 منٹ لگ جائیں لیکن جب آپ لوگ کرنے بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کی 5 سے 6 منٹ کے اندر آپ لوگوں کی ویڈیو تیار انیمیشن کارٹون انیمیشن ویڈیو ایچ ڈی میں تیار اور اس کے بعد انجوائے کریں خلی والی تو اس لیے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوا کہ میں اے آئی کے اوپر زیادہ تر ویڈیوز نہیں بناتا کیوں میں بھی بنانی سکتا کیا کیا مجھے پروموشنز نہیں ملتی لیکن مجھے پتا ہوتا کہ یار وہ پیڈ ہوتی ہیں آپ لوگوں کو پیڈ کا بچورن دے کے بھاگ جانا میں اس چیز پر بلیو نہیں کرتا ہاں ایک بار میں نے بنای تھی وہ فری ٹول تھا پکٹوری ٹول تھا جب میں نے اس کے پر ویڈیو بنائی تو اتنی ٹریفک چلی گئی کہ انہوں نے دو دن کے اندر اندر اس کو پیڈ کر دیا تھا کیونکہ وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی لیکن یہ ٹول انشاءاللہ لائف ٹائم کے لیے لائف ٹائم کے لیے فری ہوں گے اور فری طریقے سے ہم نے یوز کرنے ہے کس طریقے سے یوز کرنے ہے سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک چیز کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو بغیر ٹائم بیسٹ کیے چلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پہ جی تو بھائی ہم سٹیپ بے سٹیپ چلیں گے اگر کسی کو زیادہ جلد بازی ہے تو وہ ویڈیو سکپ کر کے چھوڑ کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا گلہ ہوتا ہے کہ سر ہمیں سٹیپ بے سٹیپ سلو سلو سمجھائے کریں بگنر لیور کے اوپر سمجھائے کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ٹول ہے جو ہم یوز کرنے کے لئے جالے ہیں بلکل فری ہے آپ یہ نہ بھی کریں تو کام چلتا ہے ٹھیک ہے میں چیٹ جی بیٹی یوز کر رہا ہوں سب کو اس چیز کا پتہ ہی ہے لیکن آپ لوگ گوگل سے اگر کوئی سٹوری سٹوری لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپلی اس کا چھوٹا سا ہی کام ہے ہم نے اس نے ہمیں سکرپٹ نکال کے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو منٹ کے اندر ہی میں اس کا سکرپٹ نکالتا ہوں اگلی چیز پہ چلتے ہیں تو میں نے اس کو ایک چھوٹی سیکیوری دی کہ سٹوری نکال کے دو مجھے about jungle animals دو ہزار ورڈز کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ مجھے ظاہر سی بات ہے ایک سٹوری نکال کے دے دے گا ٹھیک ہے چیلنج اس نے ہمیں جو ہے وہ کمپلیٹ سٹوری بنا کے دے دیا آپ لوگ لمبی سٹوری بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بے شکہ آپ لوگ دو ہزار میں نے لکھا تو آپ بیس ہزار کی ورڈز کے اوپر کریکٹرز کے اوپر بھی سٹوری ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے ہم نے اس کو سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو پکڑ کے ہم لوگوں نے کر لینا ہے کسی بھی نوٹ پیڈ کی فائل کے اندر سیف ٹھیک ہے یا کسی بھی ورڈ کی فائل کے اندر سیف کر لیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو کر لیا سیف اب جو امپورٹنٹ کام ہے فری ٹول کے ساتھ لائف ٹائم فری ایکسس کے ساتھ ہم کس طریقے سے اس کا وائس آور کریں گے اس کے بعد میں کریکٹرز کے اوپر بھی آوں گا بلکل کاپی پیسٹ ہے صرف آپ لوگوں نے لنک کرتے جانے اور کام ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس کام کے لیے آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ لوگوں کے پاس ایک سافٹویر ہونا چاہیے جس کا نام ہے اڈاوب آڈیشن یہ آپ لوگوں کو بلکل فری میں بھی مل سکتا ہے کیسے ملے گا میں نے بھی فری انسٹال کیا ہے یہ ٹینشن نہیں لینے کی یہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دے دوں گا پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اڈاوب آڈیشن سافٹویر آپ لوگوں کے پاس آ گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے ایفیکٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جنریٹ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے سپیچ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سمپلی ریٹ ڈیل ہو یہ جیسے ہے اس کو رینے دیں تو یہاں پہ ہم کسی فرسٹ کریکٹر ہے تو اس کا ہم لکھتے دیں یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپل اوکے پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اوکے پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ٹیکسٹ پیسٹ کرو اوپر سے mail کرنا ہے یا female select کرنا ہے جو بھی voice کرنی ہے وہ select کرو اس کے بعد یہاں پہ speaking rate آپ لوگ fix کر سکتے ہیں یہاں volume fix کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ لوگ اس کے اندر مزید setting کرنا چاہیں تو یہاں پہ یہ custom میں جا کے مزید بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ setting میں آ کے بھی کر سکتے ہیں اس کے speed fast normal جیسے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو for example اس کو ہم play کر کے دیکھتے ہیں جی تو اب اس کو زیادہ دوبارہ سے پلے کرتے ہیں زبردست ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سمپل سا اس نے وائس آور نکال کے ہمیں دے دیا اس کو اگر ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے ہمیں بالکل اس کی وائس نکال کے دے دی جو بھی ہم نے اس کے اندر ٹیکسٹ لکھا تھا ٹھیک ہے اب اس کو سیف کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے فائل پہ جائیں گے ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے فائل پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آکے فائل کا نیم 1.mp3 یہاں پہ فارمیٹ کے اندر آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں پہ نیچے آکے آپ لوگوں نے mp3 فارمیٹ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لوکیشن دینی ہے کہاں سیف کرنا ہے اور اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے اوکے پہ کلک کرنا ہے ہاں اس کو ورائٹ کر دو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سمپل سیف ہو گیا اب ہم نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس تھا ہمارے پاس جو سارا سکرپٹ تھا ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے ٹھیک ہے ایفیکٹ پہ گئے اس کے بعد سمپلی ہم یہاں پہ جنریٹ کے اوپر آئے جنریٹ کے اوپر آنے کے بعد سپیچ کے اوپر آئے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پورا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے کیا ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم واپس آئے اپنے اسی نوٹ پیٹ کے اندر یہاں سے میں ادھر سے لے کے تقریباً یہاں تک کاپی کر رہا ہوں کاپی کرنے کے بعد واپس آ رہا ہوں اڈاوب ایڈیشن میں اور یہی پہ وہی ٹیکسٹ والی جگہ پہ آکے اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ادھر تک دیکھ رہے ہیں آپ لو یہ میل کرنا چاہوں تو میل ہو جائے گا فی میل کرنا چاہوں تو فی میل ہو جائے گا یہ آپ لوگ کے انگوں کے سامنے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ پلے کر کے ذرا چیک بھی کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سب شروع میں ایکسٹرا آگیا اس کو بشک ہم کار دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا کار دو اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پورا اس نے جو ہے وہ ہمیں وائس وور بنا کے دے دیا ٹھیک ہے اب یوں کرنا ہے کہ یہاں سے میں کرتا ہوں کوپی اور بلکل سارا جتنا بھی تھا اس کو میں پورے کو کرتا ہوں کوپی اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پورا جتنا بھی میں نے وہ ٹیکسٹ تھا نا وہ یہاں پہ پہ نے پیسٹ کر دیا یہاں پہ ایک بار میل فیمل کریں گے تو یہ ذرا ریفریش کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ کریئٹنگ سیکنس ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کو میں دوبارہ سے فیمل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ سے ایک پر اس کا ذرا سیکوینس جنریٹ کر لے گا یہ اب ہمارا کمپلیٹ وائس آور جو ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ ہو چکا ہے یہاں پہ پلے کر کے دیکھ لیں بیسٹ ہو گیا جی بیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے یہ ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پورا وائس آور ہمارے پاس آ گیا جتنا وائس آور یہ دیکھیں اس نے پروپرلی گیپ بھی لی ہے ایک نیچرل لک بھی دی ہے سارا کچھ دی ہے آپ لوگ اس کا یہاں سے والیم انکریز ڈکریز بھی کر سکتے ہیں جیسے کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو ذرا کنٹرول زی کر دیتا ہوں سمپلی فائل کے اوپر جائیں گے اور اس کے بعد ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے اور فائل پہ کلک کریں گے اور اس کو سیف کر لیں گے لیکن میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کروں گا کہ ہمیشہ ایک ایک جملے کا علیدہ علیدہ سے آپ لوگوں نے بنانا ہے کیسے وہ ایسے کہ یہاں پہ ایفیکٹس کے اندر آنا ہے آپ لوگوں نے جنریٹ پہ کلک کرنا ہے سپیچ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جو سپیچ ہے نا اس کو بے شک آپ لوگ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک میں رکھیں اور یہاں سے نیچے بے شک اس کو سارے کو ریموف کر دیں ادھر سے نیچے سارا ریموف کر دیں کیوں میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا تو آپ لوگ کو سمجھا جائے گی آگے جاتے ہیں اس کو میل فی میل کرتے ہیں اس کو اکی کیا اکی کرنے کے بعد یہاں پہ آئے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اس کو ایکسپورٹ کیا ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا نام دیا آپ لوگوں نے فر ایکسپل میں one one نام دے دیتا ہوں ایم پی ثری اکی یہ دیکھیں یہ یہاں میلوڈیا سٹون تک تھی اب یہاں سے لے کے اور اگلے فل سٹاپ تک یا دو فل سٹاپ کر لیں یا تین فل سٹاپ کر لیں جہاں آپ کو بہتر لگئی یہاں تک کر لیتے ہیں اس کو میں نے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد واپس آیا یہاں پہ آکے اس کو کنٹرول اے کر کے ریموف کروں گا اور اس کے بعد کنٹرول وی کروں گا تو یہ دیکھیں یہ دوسرا آگیا اور اس کے بعد یہاں پہ میل فیمل کر کے اس کو دوبارہ سے ایڈیسٹ کر لوں گا فیمل پہ آیا اور اس کے بعد اوکے کروں گا تو جیسے اوکے کروں گا نیو آگئی اس کو بھی میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے ایکسپورٹ فائل اور یہاں پہ اس کا نام دے دوں گا ٹو ٹو اور اس کے بعد اس کو میں کر لوں گا سیو اسی طریقے سے میں ایک بار ذرا پوری سٹوری کو کر لیتا ہوں جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً پانچ فائلز بنائی ہیں اس کی ٹھیک ہے تاکہ جلدی جلدی میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا کام ہو گیا کمپلیٹ اس ٹول کا اب ہم آتے ہیں نیکس ٹول کے اوپر تو اب آپ نے آنا ہے سمپلی گوگل پہ اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ایڈاوب ایڈی او بی ای ایکسپریکس ٹھیک ہے ایڈاوب ایکسپریکس لکھیں گے آپ لوگ یہاں پہ یہاں پہ اس ویب سائٹ کی اوپر جائیں گے آپ لوگ یہاں پہ جانے کے بعد یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے لاغ ان کر لینا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ نہ ہو تو بالکل فری سائن اپ ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے کہ کئی پیسے دینے پڑیں گے بالکل فری سائن اپ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ویڈیو پہ کلک کرنے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ آپشنز نظر آئیں گی یہاں پہ نیچے سب سے یہاں پہ دیکھیں آپ تو آپ لوگوں کو لکھاوا نظر آ رہا ہے اینی میٹ فرام آڈیو اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد تو یہاں پہ ڈیفرنٹ کریکٹرز آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو ہیومنز کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کریچر کو فوڈ کو ایموجیز کو وغیرہ وغیرہ تو میں نے یہاں پہ ہیومنز کو سیلیکٹ کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو ہیومنز چینج بھی کر سکتے ہیں یہ بندہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں جو چاہیں آپ لوگ یہاں پہ بندہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فار ایزمپل میں نے یہ سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد بیگراؤنڈ کے اندر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ ایمیجز لگوی ہوں گی آپ لوگوں نے سمپل یہاں پہ کسٹم کلر پہ جانے اور کلر پہ جانے کے بعد شوخ جو گرین ہوتا ہے نا لائٹ گرین وہ والا آپ لوگوں نے کر لینا ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی اب یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ریکارڈ کریکٹر ڈائلوگ اور براوز تو براوز کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ میکسیمم جو ہے آپ دو منٹ کا ڈائلوگ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم نے اسی لیے ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر کیا تھا براوز کے پر کلک کیا اور یہاں پہ ہم آئیں گے دوبارہ سے اپنے اس فولڈر میں اور جو پہلا ہمارا ڈائلوگ تھا ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انیس سیکنڈ کا ہے ٹوٹل اس کے پر کلک کیا اور اوپن پہ کلک کر دیا تو یہ دیکھیں یہ اپلوڈ ہو رہا ہے اور ابھی آپ لوگوں کو ایک جادو کر کے دکھائے گا دیکھیں کپلیٹ ہو چکے اور سمپلی ہمیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ لوگ ٹھیک ہے لیکن ہم پہلے اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں سوری یہاں پہ وولیوم بند ہے میں ذرا وولیوم اس کا کر لوں اور دیکھیں کہ ذرا اس کے لپس کے ساتھ ساتھ یہ سنکھ ہوا ہے آڈیو ہمارا کے نہیں ہوا تو ذرا چیک کیجئے گا واؤ زبردست ہو گیا تو سمپلی ہم نے اس کو کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہمارے پاس ویڈیو میں ڈاؤنلوڈ ہو گئی اب ہم نے آنا ہے سمپلی بیک یہاں پہ بیک آئیں گے یہاں پہ دوبارہ براوس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ نمبر two سیلیکٹ کریں گے اور open کے اوپر کلک کریں گے تو سیم وہی پروسیس اس کے اگلے ڈائلاؤگ جو ہیں وہ تو ایک بار یہ ہو جائیں تو میں صرف دو ہی ڈائلاؤگز یوز کر لیتا ہوں آگے کی کاروائی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے تاکہ زیادہ ٹائم بیسٹ نہ ہو تو آپ لوگ جب کریں گے تو زہر سی بات ہے سارے ڈائلاؤگز ہی آپ لوگوں نے کرنے ہیں جی that's great اس کو بھی ایک بار پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب اس کو ہم سمپلی کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ اب جو نیکسٹ کام ہے آپ کے پاس کوئی بھی موبائل پہ اپلیکیشن ہوگی کائن ماسٹر ہوگی وی این ہوگی جس کے اندر آپ لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہیں آپ لوگوں نے وہ اوپن کرنی ہے ٹھیک ہے میرے پاس ایڈ آوپ پریمیر ہے تو میں ایڈ آوپ پریمیر اوپن کرتا ہوں باقی کام سارا جیسے کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کر آپ خود لیجئے گا ٹھیک ہے جو ایڈ آوپ پریمیر جانتے ہیں ان کے لئے تو بہت ہی آسان ہے اور جو کائن ماسٹر وی این کیپ کٹ وغیرہ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ کام کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے جی تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے یہاں پہ پکزا بے کے اوپر ٹھیک ہے مطلب کہ فری جہاں سے بھی آپ لوگوں کو ویڈیوز ملتی ہیں پکزا بے ہے پکزا لیب ہے کافی ریٹ فری جہاں سے بھی آپ لوگوں کو ویڈیوز ملتی ہیں کافی ریٹ فری ویڈیوز اٹھا لینا ہے آپ لوگوں نے پکزا بے ڈاٹ کام پہ ٹھیک ہے اور اپنے سٹوری سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز اٹھا لینا ہے آپ لوگوں نے جیسے میں نے یہاں پہ تقریباً دو تین ویڈیوز جائیں وہ اٹھا لی ہیں اب آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ کون کون سی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آتے ہیں اور وہی ویڈیوز جو میں نے ڈاونلوڈ کی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو ایک ویڈیو میں نے یہ ڈاونلوڈ کی ہے ٹھیک ہے اور دوسری ویڈیو بھی اٹھا لیتے ہیں ایک یہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیسری بھی اٹھا لیتے ہیں فار اگزمپل ایک ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس کا سائز بے شک تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں یہ اتنا اور اس کے بعد یہاں پہ جو پہلی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا آڈیو بھی ہے تو اس کو ہم انلنک کر دیتے ہیں انلنک کرنے کے بعد اس کو آڈیو کر دیتے ہیں ری موو اب ہمارے پاس جو ہماری اپنی ویڈیوز دو کلپ بنے ہیں تو یہ ہمارا پہلا کلپ تھا اس کو اٹھایا یہاں پہ لائے اور سوری ہے اس جگہ پہ لائے اور یہاں سے اٹھا کے یہ ادھر لائے اس کا آڈیو بھی ہے اور ساتھ اس کا ویڈیو بھی ہے تو یہاں پہ ہم نے آکے اس کو ایڈیسٹ کیا لیکن لیکن ہمارا یہ جو ہے یہ اس کے اوپر آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے یہ اس کے اوپر آئے گا رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم اس کو سیٹ ٹو فریم سائز کر لیں گے اتنا سا سمپلی یہاں پہ ایفیکٹس میں جائیں گے اور یہاں پہ سرچ کریں گے الٹرا کی ٹھیک ہے الٹرا کی سرچ کرنا ہے اس کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈرائگ کرنا ہے اور اس کے بعد آکے اس کا جو گرین کلر ہے یہ پورشن یہ ہم لوگوں نے ریموف کر دینا ہے ہوئے 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 کتنا مزے کا ہو گیا ٹھیک ہے اوپر جائیں گے جا کے اس کا تھوڑا سا سائز سیٹ کر لیں گے یہ اتنا اور یہ اتنا یہاں پہ اس جگہ پہ اور یہاں پہ اٹھا کے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں گے اب ذرا ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھئے ذرا ٹھیک ہے جی کتنا زبردست ہو گیا چلیں اب ہم اس ویڈیوز کو بے شک مزید آگے انکریز بھی کرتے جائیں لائک میں اسی کو ہی آگے پیسٹ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جب ہمارا یہ دوسرا کلپ آئے گا یہ والا کلپ اس کو اٹھائیں گے یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آکے یہ اس جگہ پہ پیسٹ کریں گے تو دیکھیں سیم آگے وہی ہمارا دوبارہ سے کلپ آئے گا اب دوبارہ سے کاروائی ساری اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہمارا کلپ پڑا رائٹ کلک کریں کوپی کریں گے اور یہاں پہ آکے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے پیسٹ ایٹریبیوٹس پیسٹ ایٹریبیوٹ کرنے کے بعد اگر ہم اوکے کرتے ہیں تو ساری جتنی اس کے اوپر تھی سارے فیچرز اس کے اوپر بھی لا گئے ٹھیک ہے تو فار ایکزیمپل میں یہاں پہ دوبارہ سے وہ ویڈیو ڈالتا ہوں یہاں پہ یہ اس کے نیچے یہاں پہ یہ ویڈیو ڈال لیتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ ہمارا جیسے ہی کلپ ختم ہوگا یہاں پہ آئیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا زوم ہو گیا زہر سی بات ہے ہر کلپ کے بعد بے شک اس کو تھوڑا سا یہاں پہ آئیں یہاں پہ یہ اس جگہ پہ لائیں یہاں پہ آکے سی دبائیں کٹ لگا دیا کریں کٹ لگا کے اگلے کی تھوڑی اسی پوزیشن بے شک چینج کر دیا کریں یہ اس جگہ پہ ہے تو بے شک اس کو یہاں پہ لیں درمیان میں آکے بتائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد جب اتنی ہو جائے پھر اس کو کٹ لگائیں کٹ لگانے کے بعد جو اگلا پورشن ہے وہ بے شک یہاں پہ آپ لوگ اس کو اور لیفٹ پہ لے جائیں سوری یہ اس کو سیلیکٹ کرنا تھا اور اس کو ادھر لے جائیں اور اس کا سائز بے شک چھوٹا کر دیں بے شک بڑا کر دیں جہاں پہ جیسے رکھنا جائیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے بیگرونڈ میں ویڈیوز لگا دینی ہے آگے آپ لوگوں نے اپنے کلپس چلا دینے سمپل اس کو فور اگزیمپل میں یہاں پہ اتنا ہی کٹ کر کے برابر کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہوم پہ آئیں گے اور ایکس کو پریس کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں تو آپ ہماری ویڈیو ریڈی اب آپ اس کو رینڈر کریں سیف کرنا چاہیں جیسے کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں آئی نو باقی کسی چیز کا آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ ہوگا صرف جسٹ آپ لوگوں کے لیے ایڈ آب آڈیشن کے بارے میں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اس کو فری ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں سکھا سکتا اگر میں نے سکھایا تو ڈاریکٹ مجھے سٹرائک پڑ جائے گی ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو میں وربلی طریقہ بتا دے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ جب ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ لوگوں نے اپنا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کرنا ہے ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے سارے انٹی وائلس جتنے بھی ہیں وینڈو ڈیفنڈر ہیں ان کو آف کرنا ہے آف کرنے کے بعد آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہے انسٹال جب کر لیں گے اس کے بعد اپنے ڈیفنڈر بھی آن کر دیں اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اڈاوپ اورڈیشن کی طرح ٹھیک ہے چیٹ جی پی ٹی ہے لائف ٹائم کیلئے فری ہے تو بھائی کوئی بھی پیڈ ٹول نہیں تھا ایک دن کے اندر یہ جتنا میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے یہ سمجھنے کے اندر آپ لوگوں کو ہو سکتے دس سے پندرہ منٹ لگے ہوں لیکن جب آپ لوگ کرنے بیٹھیں گے ایک بار کریں گے دو بار کریں گے تو بھائی دس پندرہ منٹ کے اندر آپ لوگ اپنے ویڈیو ریڈی کر کے سائیڈ پہ ماریں گے تو ہوپس ہو آج کی ویڈیو بہت ڈیفرنٹ ہوگی بہت یوزفل ہوگی آپ لوگ کے لئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور جو آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ شیئر لازمی کریں